بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی ناظرین جیسا ہے کہ آپ کے علم میں آج حلقہ بیٹی آئی کے حوالے سے یہاں پہ ایک اہم ترین پریس کانفرنس کی گئی جس نے پریس کانفرنس کی گئی جس نے پریس کانفرنس کی ثابتہ کانفرنس کی اور کانفرنس کے امدواروں نے شرکت کی پریس کانفرنس کے بعد ہفتاری کے بعد حلقہ وارڈ نمبر سیون کہ صاحبِ قومی دوار راجہ طارق صاحب ہمارے صد موجود ہیں اپنی گفتگو کو آغاز کرتے ہیں راجہ صاحب پریس کانفرنس کے دوران جو آپ نے سارے انکرشافات کی نیایت معذرت کے ساتھ سارے قیم سوال ہیں میرے پڑے ہیں کہ دو آزار ٹالہ کے الیکشن کے بعد یا اس سے پہلے یا اس کے بعد جس میں کینٹ بورڈ کے الیکشن بھی شامل ہیں باقی معاملات بھی جو آپ نے بتایا شامل ہیں اتنی کھچڑی پک رہی تھی تین سال بلو چار سال بلو اب تک قاب کی اور باقی لوگوں کی خاموشی کی بنیادی وجہ کی حدیث ہے یہ بڑا اہم سوال کیا ارمانی صاحب آپ نے یہ جو زہتیوں کا سلسلہ ہے یا من پسند افراد کو نوازنے کا سلسلہ ہے یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ تو دوہزار ٹالہ کے جنرل ایکشن کے بعد جاری تھا اور بدقسمتی یہ ہے کہ دوہزار ٹالہ کے الیکشن میں ہم سب نے ملکے یہاں سے الکین ایترے سٹ سے تینوں سیٹیں جتنی دونوں ایم پی ایز بھی ایم این اے بھی اب آپ کا سوال ہے کہ یہ کھچڑی اتنی پک رہی تھی تو اتنی دیر کے بعد دیکھیں سیاست میں ہر چیز کا جواب جو ہے وہ وقت پہ دیا جاتا ہے بندے کو کرکٹ کی اسٹری ہے وہ کہتے ہیں کرکٹ کی ٹرم میں کہ میں سیٹ نہیں کھیلنی چاہیے ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہے تو یہ مناسب وقت ہے اور دیکھیں آپ جو بوتے ہیں وہی کٹتے ہیں یہ ہمارے محصوف ایم پی اے صاحب کی زیادتیاں تھی ہم ہی وہ لوگ ہیں جو انہیں کامیاب کرنے والے تھے اور میرا خیال ہے جن لوگوں کے عصانات ہوں جو آپ کے ساتھ مشکل وقت میں چلے ہوں جنہوں نے آپ کے لئے الیکشن میں دور لگائی ہو ان کا وقت آنے پہ آپ اگر ایسے کرتے ہیں تو پھر آپ کوئی اچھی تربیت کا ثبوت نہیں دیتے تو آج جو سارے درد کے مارے ہوئے اپنے اپنے درد کا رونا رو رہے تھے وہ سارے متاثرین ہیں حرمانی صاحب یہی وہ لوگ ہیں جو انہیں ایم پی اے بنانے والے ہیں یہ ایم پی اے نہ بنتے تو کہاں کی پارلیمانی سیکرٹری شپ اور کہاں کی وزارت تو وقت پانے پہ جواب دیا جاتا ہے اور میرا خیال ہے اپنے ساتھ ہونے والی جو زیادتی ہیں ان کا جواب دینے کا یہ بہترین وقت ہے آپ کے گروپ کا متفقہ فیصلہ جو آپ نے سنا دیا عوام تک پہنچ گیا آپ کی تیادت تک بھی پہنچ جائے گا امران خان تک بھی مشیقی فساطت سے آپ کا پیغام پہنچ جائے گا اس سے آگے شرطین سے اب مادرت کے ساتھ اگر میں ٹک ٹو کی تقسیم کی بات کروں تو اس کا اختیار آپ ہی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں امران خان کرے گا آپ کا یہ جو فیصلہ جو آج آپ نے کیا ہے سب بھائیوں نے مل کر کونسلوں نے مل کر اس فیصلے کا اثر ٹک ٹو کی تقسیم کے حوالے سے کس طرح پڑے گا کیا بولیں گے آپ اس حوالے سے دیکھیں جی اس فیصلے کا ہمارا جو اجتماعی فیصلہ ہے اس کا اثر ٹک ٹو کی تقسیم پہ پڑے یا نہ پڑے یہ آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ پی پی بیس پہ ضرور پڑے گا کیونکہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہر شخص وہ کوئی اکیلہ شخص نہیں تھا ہر شخص الحمدللہ ایک بڑا ووٹ بینک رکھنے والا ہے اس میں سب کا ممبر کنٹورمنٹ بورڈ بھی تھے ہر امیدوار الحمدللہ ایک بڑے مارجن آزاروں کی تعداد میں ووٹے لینے والا بیٹھا ہوا تھا تو دو پی پی بیس کا جو ہلکہ ہے دس وارڈز پر مشتمل ہے اس میں سے آٹھ وارڈز کے جو ہے وہ ٹکٹ ہولڈرز یا سابقہ منتخب نمائندے اگر اپنے ایم پی اے کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھاتے ہیں تو آپ میرا خیال ہے ایک منجلی اصافی بھی ہیں اور سیاست پر بھی آپ کی گیری نظر ہے ٹکٹو کی تقسیم پر اس کا فرق پڑے نہ پڑے انشاءاللہ حلکے کے ریزلٹ پر اس کا فرق ضرور پڑے گا ٹکٹو کی تقسیم پر پڑے نہ پڑے سارے سے آگے چلتی ہیں آپ کا سابقہ کوسٹروں کا متفقہ فیصلہ جن کا وارڈ بینگ بھی ہے سب کا ہے آپ کا بھی ہے یا دیگر کا بھی ہے آپ کے اس فیصلے کی روشنی میں اگر میں یہ بولوں کہ آپ کا متفقہ فیصلہ کہ آپ کی لوکل قائدین کی قیادت کی حمایت سپورٹ حاصل ہے یا نہیں ہے کیا متفقہ طور پر یہ آپ نے فیصلہ کی ہے آپ اپنی قیادت کی مشاہورت سے کی ہے آپ نے یا آپ نے انڈیپینڈنٹ یہ فیصلہ کی ہے عرمانی صاحب آپ مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور میں نے پریس کانفرنس کے دوران بھی کہا یہ ہم سب جو ہمارے سات آٹھ ہم ٹکٹ اولڈرز کہہ لیں یہ صاحب کا امیدوار کہہ لیں ٹھیک ہے میں خود کو تو ٹکٹ اولڈر نہیں کہتا آپ کو پتہ ہے میں کسی کی اٹھ درمی زد ٹھیک ہے اور اس کی اناک کی نظر ہوا ہوں تو اب میری بیری ہے کہ میں اپنا صاحب پورا کروں یہ فیصلہ ہمارا ذاتی فیصلہ ہے اور الحمدللہ ہم اس پر قائم دائم ہیں اور ہم کوئی غلام تو نہیں ہیں نا ہم اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں 99% لٹریسی ریٹ والے شیئر کے لوگوں کی نمائنگی ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے کسی کے پریشر یا کسی کے کہنے پر ہم کسی کے غلام نہیں ہیں یہ ہمارا ذاتی اور ہمارے ضمیر کا فیصلہ ہے اور میں اپنی طرف سے آپ کو گرانٹی دیتا ہوں آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں اور جو لوگ میری آداد کے واقف ہیں میں الحمدللہ منافقت نہیں کرتا مخالفت بھی سامنے کرتا ہوں میری دوستی بھی سامنے اور دشمنی بھی سامنے ہیں اور الحمدللہ ٹکٹ نہ ہونے کے باوجود بھی میں نے وہ مقابلہ کر کے دکھایا جس کی تو کوئی یہ محصوب بھی نہیں کر رہے تھے اب انشاءاللہ اس سے زیادہ ہم زور بھی لگائیں گے اور دور بھی لگائیں گے انشاءاللہ اپنے قیدین کی مشاورت کے بات میں پھر بات کو لوں گا لے کھل خیال سے تھی آپ نے یہ فیصلہ انڈیپنڈنٹ کیوں گی ہے مجھ سے تو یہ سوال آپ کا بنتا ہی نہیں کہ میں نے فیصلہ انڈیپنڈنٹ کیوں کیا کیونکہ میں تو وہ ہی انڈیپنڈنٹ امیدوار باپ باپ کی یہ تھے آپ کے قیدین یہ بہت بڑا فیصلہ ہے سٹنگ امڈی اے کے خلاف شہر ہے تو اس کو ٹکٹ نہ ملے تو ہم دوسرے لفظوں میں ہم نے اپنا فیصلہ اپنے لیڈران اپنی جو مقامی کی عادت ہے ان کے گوش گزار کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ مارے اس فیصلے کا پتہ علام سرور خان صاحب کو بھی ہے منصور عیاد خان صاحب کو بھی ہے اب تو میں بڑے الحمدللہ وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ مارے اس فیصلے کا پتہ الحمدللہ عمران خان صاحب کو بھی ہے چند دن پہلے ان کے سامنے بھی بیٹھ کے ان کے ملاقات میں ہم نے اپنے تعفیزات کا برملہ اظہار کیا ہے وہاں پر بھی سارا گھر میں یہ بولوں مارے اس کے ساتھ بیسید صحافی مراز نے لمٹا میری بات ہے سارا گھر میں یہ بولوں کہ آپ کا یہ فیصلہ عمران غان کی پالیسیوں کے خلاف جاتا ہے پھر آپ سر کیا بولے دیکھیں جی عمران یہ فیصلہ آپ کا نہیں ہے یہ سمینی اقائق کے مطابق آپ نے فیصلہ دی ہے ساتھ اوری سے میں آپ کو سپورٹ کر دیتا ہوں کیا بولیں گا سر آپ سپورٹ نہ بھی کریں تو میں آپ کے سوال کا آپ کو جواب دوں گا یہ عمران خان صاحب کی پالیسی کے این مطابق ہے ملکم کیونکہ عمران خان صاحب کی یہ پالیسی ہے کہ پارٹی کے کسی امیدوار کی مخالفت نہیں کرنی یہ پالیسی آج سے نہیں ہے میں آپ سے اب یہ سوال کرتا ہوں اور اپنے دیکھنے والوں واک اینڈ کے باسیوں سے بھی یہ سوال کرتا ہوں کہ جو ساتھ آٹھ کانسلر جن کو بلے کا نشان ملا تھا کرمانی صاحب وہ بھی پالیسی کے امیدوار تھے تو جب یہ موصوف ان کی مخالفت کر رہے تھے اپنی رشتداریاں نے باہر رہے تھے لون لیگ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے یا جو کنڈیڈیٹ وننگ پوزیشن میں تھے ان کے مقابلے میں اپنے دڑے کے دو دو چار چار سو بوٹے رکھنے والے امیدوار کھڑے کر کے ان کو ورانے کی کوشش کر رہے تھے تو یہ پارٹی روز کی ویلیشن نہیں تھی میں تو عمران خان صاحب سے گزارش کروں گا آپ کے چینل کے ذریعے ٹھیک ہے آپ کے اس اخبار آپ کے چینل کے ذریعے یہ گزارش کروں گا کہ جس نے اس حلقے کے اندر نون لیگ کو مضبوط کیا کیا نون لیگ اس پوزیشن میں تھی کہ آج کنٹورنمنٹ بورڈ میں وائس پریزیڈنٹ ان کا بیٹھا ہوا ہے اس میں نون لیگ کا کوئی کمال نہیں یہ ہمارے اپنے ایم پی اے صاحب کی مہربانی ہیں تو اب ان کا ٹائم آ گیا جو وہ ہے اب وہ کٹنے کے لیے تیار ہو جائیں اگر آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق ٹکٹ آپ کی امیدوار کو نہیں ملتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ پھر عوامی حقوق پر ڈاکہ نہیں ہوگا عوام کی راہے پر کوئی نظر انداز نہیں کیا جائے گا کیا بولیں گے آپ سے ساری عوام کی بوٹیں عوامی حقوق پر کیسے ڈاکہ ہوگا تو میں تو آپ کا سوال ہی نہیں سمجھ سکا عوام نے اپنی راہے کا احضار کرنا ہے اور عوام ہم سے پہلے تیار ہے وہ بھی عوام ہے جو ہمارے بوٹر تھے وہ بھی عوام ہے جو ہمارے سپورٹر تھے جن کی دل ازاری ہوئی جو ہمیں آج کونسلن دیکھنا چاہتے تھے ممبر کنٹ بورٹ دیکھنا چاہتے تھے وائس پریزیڈنٹ کنٹورن بورٹ دیکھنا چاہتے تھے اور وہ باکنٹ کے عوام بڑے بار شہور ہیں اور بلخصوص پی ٹی آئی کے ورکر سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس شخص کے خلاف کھڑے ہوں اور بلخصوص عمران خان صاحب کو یہ پیغام پہنچائیں سوشل میڈیا کے ذریعے کہ یہ شخص ہماری پارٹی کے لیے بھی نقصان دیا ہے ٹھیک ہے اور پارٹی پالیسیوں سے یہ نراف کر کے پارٹی کی بنیادی اصولوں کی مخالفت کرنے کی جو ابتداء ہے جو بنیاد ہے وہ اس نے بارہ ستمبر دوزار اکیس والے دن یہ آپ ایک انٹرونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں رکھی تھی عوامی نمہندے کو قربانیاں دینے والوں کو عوام میں شہرت پانے والوں کو اگر نظرانداز کیا گیا اگر نظرانداز کیا گیا تو اس کے نتائج کیا لے نہیں پسند اس کے نتائج آپ بخوبی جانتے ہیں بخوبی جانتے ہیں آپ آپ یہ دیکھ لیں کیا ہم نظرانداز نہیں ہوئے تھے حرمانی صاحب اس طرح پر آ رہا ہوں جہاں ہم نظرانداز نہیں ہوئے تھے تو آپ دیکھیں گے ریزلٹ وارک انٹ کی بشہور عوام فیصلہ کرے گی انشاءاللہ خود حلقہ پی پی بیس کا پی ٹی آئی کا مضبوط ترین امیدوار بیس یہ دیکھ سیاستان آپ کیا سمجھتے ہیں کون ثابت ہوگا حلقہ پی پی بیس کا پی ٹی آئی کا مضبوط ترین امیدوار وہی ہوگا پی پی بیس دس علکوں پر مشتمل ہے دس علکوں کے منتخب نمائندے اور عوام کی امید جس کو اکثریت میں حاصل ہوگی وہی مضبوط امیدوار ہوگا انشاءاللہ ہم آٹھ بھائی اپنے اپنے علاقوں کی برپور نمائندگی کر چکے ہیں اور الحمدللہ ہم آٹھوں کا ووٹ بینک آپ اچھی طرح جانتے ہیں ارمانی صاحب بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر نہیں جانتے ہیں تو گوگل سے دوزار اکیس کے کینڈ ووٹ کے انتخابات کے ریزیلٹ اٹھا کے دیکھ لیں جس طرف انشاءاللہ یہ آٹھ بھائی کھڑے ہوں گے فتح انشاءاللہ اللہ کی مروانی سے اس شخص کا مقدر ہوگی ابھی آجاتی ہیں ذرا آپ کے اوزنی سوال میں جس میں نے آپ کو دوپی اگر میں بات کروں کینڈ ووٹ کی الیکشن بھی جس میں وارڈ نمبر سیون بھی شامل تھے جس کے آپ یمید وارڈ پکٹ نہیں ملا پی ٹی آئی کی ناکامی کی بنیادی وجہ کیا تھا پی ٹی آئی کی ناکامی کی بنیادی وجہ کنٹورنٹ بورڈ کے انتخابات میں بنیادی وجہ صرف اور صرف ہمارا سابقہ ایم پی اے ہمارے جو ہے یہ جن لوگوں کو ہم نے دوزار اکیس میزت دی تھی سابقہ ایم پی اے صاحب کی زد اناہ ہڈ درمی اور پارٹی کو نقصان پہچانے کی پالیسی جو تھی وہ ناکامی کی وجہ تھی باقی نون لیگ ہمیں نہیں رہا سکتی تھی آپ بھی جانتے ہیں ہم جتنے مارجن سے یہ ساتھ آٹھ کونسٹر آ رہے ہیں وہ بیج میں پارٹی کا اپنا امیدوار اور کئی وارڈوں سے تو آپ بخوبی گہری نظر رکھے ہوئے آپ کو بھی یہ رپورٹ ہے کہ کئی وارڈوں کے اندر تو بدقسمتی سے نون لیگ کے امیدواروں کی بھی سپورٹ کی گئی جو پاکستان تحریک انصاف کے آئین اور بنیادی اصولوں کی سنگیر خلاف عرضی ہے ملک تحمول کے مستقبل کو آپ کے اصلاح دیکھ رہے ہیں کیا یہ پارٹی کو دب ہونے میں کامیاب ہو جائے گا یا پھر مستقبل کا کامیاب سرکتان ہوگا یا پھر ناکامی آگے آگے ملک تحمول ہوگا بقول آپ کے پیسے پیسے اس کی ناکامی ہوگی دوزار تیرہ یا دوزار اٹھارہ میں میں نے پہلے بھی ذکر کیا ملک تحمول صاحب کو جتوانے والے لوگ کون تھے ہم لوگی تھے دوزار اٹھارہ میں بوٹے کون مانگتا تھا ہماری محنت تھی اگر اکیلہ ایک شخص رہ جائے تو اس کی پوری ٹیم اتر جائے تو کیسے کامیاب ہوگا انشاءاللہ جو زیادتیاں کی ہیں انشاءاللہ ان کا سیاسی مستقبل تاریخ ہوگا میرا سارا آخری سوال بقول آپ کے ایک طرف زیادتی ہیں میں ایک منٹی کے امان لیتا ہوں جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں اس سے دوزار آگے چلتے ہیں زمینی آقائق کی طرف آگے ہیں زمینی آقائق کیا بتا رہے ہیں کہ ملک تحمول ایک بار دو بار تین بار سکنگ پیئے اس کے بعد صبح ہی وزیر برا دو اس نے ہلکے میں اگر میں یہ بولوں کرو اور برو بے کے تعمیراتی کام بھی کروائے ہیں اچھا تو اس کو اس کی آپ کامیابی بولیں گے ناکامیاب بولیں گے جو یہ اس کی محنت ہے جو نظر آ رہی ہے جو ہلکے میں موجود ہے اس کو آپ سکر کس طرح فیس کریں گے شہدی نصار صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کاموں کی آپ اگر تختیوں کی بنیاد پر بات کرتے ہیں ارمانی صاحب پرانے صافی ہیں سیاست دوستوں بیڑے اور مخلص کرکنوں اور ورکنوں کے ساتھ ہوتی ہے آپ اپنے لیے میند کرنے والے دوستوں کو نراز کر دیں ان کا وقت آنے پر ان کے ساتھ زیرتی کریں الٹا ان کی مخالفت کریں اور آپ توقع یہ رکھیں کہ اپنا وقت آنے پر آپ کامیاب ہو جائیں گے تو یہ میرا خیال ہے خوابوں کی دنیا سے بندے کو باہر آنا چاہیے بہرحال آپ کو انشاءاللہ وقت ہم پورا زور لگائیں گے ارمانی صاحب ٹھیک ہے منافق نہیں ہیں آپ کے چینلل سے یہ پیغام دے رہوں ہیں ایک بہت پھر منافقت نہیں کریں گے دنکے کی چوٹ پر مخالفت کریں گے راجہ تاریک الکا پی پی بیس کی عوام کو کیا میسج دے گا ہلکہ پی پی بیس کی عوام اور بلخصوص پاکستان طریقہ انصاف کے ورکرز کو میں یہ کہوں گا کہ پارٹی کی بنیاد ورکرز ہوتے ہیں پارٹی کی بنیاد گراس روٹ لیول پر بلدیاتی الیکشن لڑنے والے بلدیاتی نمائندے بھی ہوتے ہیں پارٹی صرف ایم این ایز اور ایم پی ایز پر مشتمل نہیں ہوتی آپ سب پی پی بیس والے سمجھدار ہیں اکل رکھنے والے ہیں پڑھے لکھیں باشہور ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی صفوں میں چھپی ہوئی ایسی کالی بیڑوں کا محاصبہ ضرور کرنا ہے اور آپ نے پارٹی قیادت کو یہ پیغام دینا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی نمائندگی یا واک اینڈ جیسے پڑھے لکھے علاقے کی نمائندگی کرنے کے لیے یہ شخص اہل نہیں ہے ناظرین یہ راجہ تاریخ صاحب جن کا تعلق پی ٹی آئی سے اور وارڈ نمبر سیون کے ایک مضبوط امیدوار تھے یہ کوئی نقیسوں کی بات نہیں کہ میرے اس دوست میرے اس پرخوردار میں آزاد ایسی ایسی الیکشن ڈڑا کتنے ووٹ اس نے لیے اس کی شکست کی بنیادی وجہ کیا تھی وہ میں ڈسکس کرنا نہیں چاہتا ان کی گفتگو آپ نے سنی ان کی گفتگو سے پہلے ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی وہ بھی ہم نے سنی آپ تک بھی پہنچ چکی ہوگی اس کا لبے لبا یہ ہے کہ اس وقت سٹنگ ایم پی اے ملک تیمور جو الکا پی پی پیس کے پی ٹی آئی کے امیدوار بھی ہیں اس کے خلاف اس کے خلاف ایک مکمل طور پر بغاوت کا اعلان ہو چکا ہے یہ بغاوت کیوں ہے بقول میرے دوست مائیوں کے کہ ملک تیمور نے پارٹی کو فیدہ پہنچانے کی بجائے پارٹی کو فال بنانے کی بجائے پارٹی کو نقصانات پہنچائے اور پارٹی کو نقصانات پہنچانے میں انہوں نے بڑا اہم کردار قدا کیا جس کی وجہ سے ملک تیمور اپنی مقبولیت کو چکے ہیں ملک تیمور کے خلاف بٹی آئی کے مضبوط تیڑے کونسروں کی شکل میں جن کے ووڈ بینگ بھی ہیں اور مضبوط کونسر ہیں وہ کل کے ملک تیمور کے سامنے آگئے ہیں ایسی سیاسی صورتحال میں ملک تیمور ان علاق کو کس طرح فیس کرے گا ان بوٹوں کو جو اس کے خلاف جا رہے ہیں کس طرح کنٹرول کرے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا قبلہ سخت بات ہوگی کہ میں اس پر کچھ تلسیہ کروں ابھی ہم انتظار کرتے ہیں ہم بہرحال بیسیت ایک صافی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک تیمور کے خلاف اس وقت ایک مضبوط ترین امیدوار پورٹر سپورٹر دڑے پینلز ملک تیمور کے خلاف سامنے آگئے ہیں اور کل کے سامنے آگئے ہیں اس کے نتائج بڑے بیانک نکلیں گے بڑے خوفناک نکلیں گے ٹکٹ کس کو ملتا ہے کس کو نہیں ملتا میں اس طرف نہیں آگا ٹکٹ کے بعد جو نتائج جائیں گے سامنے موجودہ حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا نقصان کس کو ہوگا یہ تو آگے چل کے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے بہرحال یہ گفتگو آپ نے سنی راجہ تاریخ صاحب کی انہوں نے اپنے اجردے کی بنا پر اور سامنیہ غیب کی بنا پر اپنے الفاظ اپنی زبان کے ذریعے میڈیا کی وضاعتت کے ذریعے الکا پی پی پیس کی عوام تک پہنچانے کی کوشش کی کیونکہ کہ راجہ تاریخ کی بھی گفتگو آپ سنیں پھر اللہ پاک نے آپ کو ایک شعور دیا ہوا ہے پھر آپ اس پر سوچیں جو کچھ راجہ تاریخ بول رہا ہے صحیح بول رہا ہے یہ خلق بول رہا ہے تسلہ کرنا آپ کا کام ہے کیونکہ آپ کی ووڈ سے لوگ کوسلر بھی بنتے ہیں جیرمین بھی بلتے ہیں اور اسمبلیوں تک چاہتے ہیں وہ کی طاقت آپ کے پاس ہے تسیشن کرنا آپ کے پاس آپ کے اختیار میں ہے رائے آپ کی آگئی آپ کے پاس اسی کے ساتھ آپ سب کا شکریہ مما لئینا اللہ بلا مما لئینا اللہ بلا